حضرات جو میں نے کہا انگریجی میں محسسہ خلاصہ یہ ہے کہ قومیں ایسے ہی بنتی ہیں یہ دو لوگ آئے انہوں نے مجھے اپنا یہ میٹیریل دکھایا اور ترکی کی تاریخ میں نے پڑھی ہے کیونکہ میں نے تاریخ میں ماصر کیا ہے اور زمانہ جب الپرسلان اور ان کے اباؤ اجداد سے لے کر آج تک جتنے گمران بزرے ہیں ترکی کن سیاپ و سباک سے اور کن اروج و سوال سے بزرہ ہے ترکی میں استمبول جو گئے تھے میں گیا تھا اور جو ترکی کی معیشت کو جانتے ہیں ترکی اور پاکستان میں ایک چیز کامل تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح پاکستان میں اسٹیپلشمنٹ کا بڑا کردار ہے اور حکومتیں وہی تبدیل کرتے رہتے ہیں یہی علکہ ترکی میں بھی تھی اور ترکی جو ہیں ہر وقت خسارے میں رہتا تھا اس کی جو ترکیش لی رہا ہے وہ ہمیشہ جو ہیں ڈالر کے اگنس اس کی ڈیویویشن ہو رہی تھی پروڈکشن جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی ایکسپورٹس جو تھی ایمپورٹ جو تھی وہ ایکسپورٹس سے دس گنا زیادہ ہوا کر دی تھی ان ساری چیزوں نے ملکے ان کی معیشت کا سکیہ ناس کیا ہوا تھا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ بلکل اٹی برچ آف فائننشل کولیپس تھا بلکل یعنی یہ ہونے والا تھا تانم لازمیوالا یہ والیہ ہونے والا تھا تیب اردگان نے بیسیکلی اپنے ان دس بارہ سالوں میں جس طرح موضی نے انڈیا کو اٹھایا ہے نا ہماری نو بلین ڈالر ریزارو ہیں انڈیا کے ریزارو سات سو بلین ڈالر ہے سات سو بلین ڈالر اور آپ وہ آئی ٹی میں دیکھیں یا آپ امارات میں جائیں مدلیس میں جائیں نا تو بوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عرب ممالک جو ہیں وہ انڈین لوگوں کو زیادہ تذیر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ملک نے بڑے ہی مراسم ایسے بنائے ہیں آپ پاکستانیوں کی عادتظار دیکھیں نا امارات کے ویزے ہی بندے پاکستانیوں پر کوئی پاکستانی جائے نہیں سکتا ہے اور کبھی آپ نے سنے ہی نہیں ہوگا لیکن شباز صدیف کبھی اسی سوپے بولے یا وزیر خارجہ جو ہیں اسی سوپے بولے آپ ویزٹ کیلئے بھی امارات نہیں جا سکتے اور جو جاتے ہیں پچاس سال سے جن کی عمر زیادہ ہو اور جو کوئی بہت ہی رچ ہو کوئی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو یعنی انگلینڈ کا ویزہ بن گیا ہے یہاں یہ لوگ لائے ہیں بہت سارے میٹیریم یعنی ان کے پاس دروازوں کے گھڑکیوں کے فلور بینائن فلور کے پی وی سی پائپس اور یہ بلڈ سلاکس یہ سب بناتے ہیں میں نے دیکھے ہیں بڑے ہی مطلب فلی فرنشت ہیں کاش ہم پاکستانی اس طرح کرتے ہیں اور ہمارے بھی بیس پچیس ممالک میں اس طرح یہ تو بتا رہی ہیں گنوی ممالک میں یہ بیش رہی ہیں کتنے اربوں ڈالر یہ اپنے ترکیوں کے لئے کماتے ہوں گے ہم پاکستانی بھی یہ دن دیکھیں ہم تو یہ آئین دسیاں بند ہو رہی ہیں کارخانے جو چل رہے تھے سٹیل مل کب سے بند ہیں روزانہ ابھی پرس الفلسلہ باد کی بڑی جو ہیں بلد ایک مل بند ہو گیا اور یہ دھڑا دھڑ تسلسل جالی ہے تو لہذا ہم نے سبق سیکھنا ہے ایسے لوگوں سے ایسے ممالک سے اور دیارے رول مارڈل فارس اور نیک تمنائے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان میں ان کا بزنس کامیاب رہا ہے اور پاکستانی بھی کم قیمت پر میں خود بتاؤں ایک دیار کا دروازہ بنانے کیلئے آپ کو سٹینڈرڈ دروازہ دو لاکھ دائی لاکھ پر پڑھتا ہے یا دروازہ جو پی بی سی کا یہ بنا کے لاتے ہیں ایک بتا رہا ہے وہ کہ پاکستانی ایک سو پچپن ایک سو پچاس گالر پر پڑھتا ہے نہ اس کو کیڑا کرتا ہے ساؤنڈ پروف ہے اور آگے